کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ ہائلی رسکی ہے ضروری نہیں آپ کو اس میں پروفٹ ہو لیکن جب پروفٹ ہونا ہے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے کیسا یہ پروفٹ آئی یہ میتھڈ کیا ہے کہ مارکٹ کے دو انیلیٹیکل کرپٹو انیلیٹیکل پلیٹ فارم ہے ایک ہے کوئن مارکٹ کیپ ہے ایک ہے کوئن گیکو یہاں پہ نئے نئے جب پروجیک لانچ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ٹوکن کی لسٹنگ کرواتے ہیں تاکہ جس بندے نے بھی اس کے ٹوکن کی سرچ وغیرہ کرنی ہے تو وہ ان پلیٹ فارم پہ جا کے ان کو سرچ کر سکتا ہے ان دونوں پلیٹ فارم کے اوپر ایک آپشن ہے جہاں پہ نئے نئے لانچ ہونے والا اکثر آپ مجھے کہتے ہیں مقدس بھائی کونس ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم نئے لانچ ہونے والے ٹوکن کی معلومات لے سکتے ہیں یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں نئے لانچ ہونے والے ٹوکن کی آپ معلومات لے سکتے ہیں لیکن ہر یہاں پہ لانچ ہونے والا ٹوکن جو ہے وہ ویلڈ ٹوکن ہی ہوتا آپ بھی ٹوکن بنا کے ان کی چھوٹی موٹی ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر کے تو آپ بھی اپنا ٹوکن لسٹ کروا سکتے ہیں بعد میں آپ جتنے یہ رگ پل یہ فراڈ اور سکیم کرنے والے ٹوکن ہیں ان کے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے ان کی جو چیک این بیلنس ہے کوئن مارکٹ کیا اور کوئن گیکو کی اس کو بائی پاس کر کے تو یہاں پہ اپنا ٹوکن لسٹ کروا ہوتا ہے تو پہلے نمبر پہ تو دو چیزے کہ نئے ٹوکن کی یہاں پہ لسٹنگ ہوتی ہے اور ہر ٹوکن جو ہے ضروری نہیں کہ آنے والے وقتوں میں مزید گروہ کرے لیکن اب یہاں پہ اگر اچھا کوئی پروجیکٹ ڈونڈ لیتے ہیں اور ارلی ٹائمی میں وہاں انیویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو یو کین امیجن کہ چار پانچ ماہ بعد جب وہ اپنی ہائپ کریئٹ کریں گے اس وقت کتنے گناہ آپ کو پروفٹ آ سکتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ سٹیٹیجیز ہیں اس کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو ٹوکن ڈونڈنے میں کہ کہاں پہ آپ رسک لے سکتے ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ کلوزلی واش کرتے ہیں اور آپ نے جو پورٹ فولیو ہے اس کا مقصود حصہ جو ہے وہ بے شک چھوٹا سا حصہ ہی رکھئے گا یہاں پہ آپ رسکی ٹریڈز وغیرہ میں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کوئن مارکٹ کیپ میں اگر آپ اوپن آئیں گے تو یہاں کرپٹو کرنسیز کی آپشن میں جائیں گے یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آئے گی ریسینٹلی ایڈڈ اس پہ کلک کریں گے تو کوئن مارکٹ کیپ پہ جو ریسینٹلی ایڈڈڈ ٹوکنز ہیں ان کی آپ کو پوری ایک لسٹ نظر آ جائے گی اسی طرح اگر کوئن گیکو پہ جائیں گے تو کوئن گیکو کی بھی یہاں کرپٹو کرنسیز کی پیچ پہ آئیں گے تو نیو کرپٹو کرنسیز پہ کلک کریں گے تو یہ والی یہ والی جو لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح آپ کو ساری لسٹ جو ہے وہ نظر آ جائے گی اب آپ نے ون بے ون ہر ایک ایک تو فنڈامینٹلز انیلسیز کرنے کا میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں ذکر کیا ہو کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ویب سائٹ پہ جا کے ان کا وائٹ پیپر پڑھنا ہے ان کی ٹوکانو مکس پڑھنی ہے ٹیم پڑھنی ہے ان کی پارٹنرشپ کے حوالے سے سارا کچھ لن کرنا ہے یہ والے کام بعد کے ہیں لیکن اس کے پہلے والا کیا سٹیپ ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے مثال کے طور پر اور یہ بڑا آسان ہے اس کا جو فرسٹ ایمیڈیئٹ اس کا انیلسیز ہے وہ کرنا یہ والا کوئن گیکو کا یہ پہلا ہم ٹوکن جو ہے اس کا انیلسیز کرتے ہیں اس کا انیلسیز اس کے اوپر کلک کریں گے میں نے اس کو کلک کیا جب میں نے کلک کیا تو یہاں پہ ساری انفرمیشن موٹی موٹی انفرمیشن تو آپ کو یہی پہ نظر آئے گی اس کی پرائیس کیا ہے اس کی ٹوٹل سپلائی کیا ہے ٹوکنز کی ٹوکانومکس بہت سی انفرمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گی لیکن جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ میں آپ کو ابھی سمجھانا چاہا رہا ہوں یہ باقی ٹوکانومکسٹری کرنا پارٹنرشپ یہ بات کے برحلے ہیں پہلا جو مرحلہ آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹوکن کس بلوکچین کا ہے کیا یہ کسی بلوکچین کا ٹوکن ہے یا کہ اپنی ہی اس کی بلوکچین ہے چونکہ یہاں پہ کانٹریکٹ ایتھیریم نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایتھیریم کا ٹوکن ہے تو یہاں پہ سب سے پہلا آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ ایکسپلورر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ لکھا اگر آپ مجھے میں تھوڑا سا اس کو زوم آٹ یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ ایکسپلورر لکھا نظر آ رہا ہے آپ نے اس ایکسپلورر پہ کلک کرنا ہے ایتھر سکین پہ تو آپ اس ٹوکن کی جو سمارٹ کانٹریکٹ ہے اس کے سکینر پہ چلے جائیں گے پیج پہ آگے اس ٹوکن کا جو سمارٹ کانٹریکٹ ہے ایتھر سکین کا اس پہ آگے اس کے بعد سب سے پہلے جو آپ نے چیز کرنی ہے اس کانٹریکٹ کے پیج میں آنا ہے یہاں پہ آپ کو ریڈ فلیگ آپ کو پہلے ہی جو دو چار چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے جسے آپ کو ریڈ فلیگ نظر آجے گا اور اس کو آپ نے وائیڈ کرنا ہے پہلا تو دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ کو ایتھر سکین اسی طرح ہر جو بلوکچین کا ٹوکن ہے اس کا اپنا سمارٹ کانٹریکٹ میں جا کے آپ کر سکتے ہیں ابھی دو تین میں آپ کے سامنے کرتا ہوں آپ کو پتا چالے گا سمارٹ کانٹریکٹ میں یہاں پہ اگر ویریفائیڈ نہیں ہے گرین چیک نہیں ہے جیسے کہ دو چار میں نے کھول لے ہوئے تھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں اگر یہ والا ٹوکن ہے تو اس کے سمارٹ کانٹریکٹ میں آئیں تو یہاں پہ آپ کو گرین لکھا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو چیک مارک دے دیں کہ بھائی یہ اوکے ہے یہاں تک یہ اوکے ہے اب دوسرا چونکہ یہ والا بھی ہم نے جو ٹوکن اوپن کیا ہے اس کا یہ ریڈ نہیں ہے ایرر کیا اس نے دیا ہے کہ آل لیڈی یہ والا جو ٹوکن ہے یہ سمارٹ کانٹریکٹ سیم اسی طرح کا سمارٹ کانٹریکٹ کسی اور ٹوکن کا بھی ہے اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی بندہ ہے جو ملٹیپل ٹوکن بناتا ہے اس میں رگ پل کرتا ہے یا فر اینی ریزن وہ ٹوکن پرانا ٹوکن اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر نیا ٹوکن چونکہ سمارٹ کانٹریکٹ اس نے آل لیڈی بنایا ہے اسی میں چھوٹی موڑی تبدیلی کر کے تو وہ کر دیتا ہے تو یہاں پہ باقاعدہ آپ کو ایتھر سکین بتا بھی دیتا ہے کہ اس کا سیمیلر کوڈ کس میں اگر اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو پتا چلے گا ابھی یہ جو ٹوکن جس کا نام ہے ہائی فرینڈز اس ٹوکن کا جو سیمیلر پروجیکٹ ہے اس کا کیا نام ہے یہ اس کا پروجیکٹ ہے جس کا نام تھا ہائے یہ جو این ایف ٹی پروجیکٹ ہے بورڈ ایپ یاد کلپ اس کا یعنی ایک ہی اونر ہے جس کے دو تین ملٹیپل ٹوکنز ہے تو یہاں پہ آپ کو پہلا ریڈ فلیک آ گیا اس کو آپ نے یہی پہ اگنور کر دینا ہے اب آتے ہیں کوئن مارکٹ کیب میں وہاں سے اس کو ڈونگتے ہیں کوئن مارکٹ کیب میں یہاں پہ آپ پہلے ریسینلی ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایکسپلورر کی آپشن نظر آئے گی اب یہ جو ہے بائنانس سمارٹ چین کا ٹوکن ہے یہاں پہ آپ کو بی این بی چین نظر آ رہی ہے یہاں ایکسپلورر پہ آکے آپ نے بائنانس سکین پہ جانا ہے اس کے ایکسپلورر پہ اور بالکل جیسے ایتھینیم سکین پہ ہم نے جا کونٹریکٹ پہ گئے تھے آپ نے اس کے کونٹریکٹ میں بھی آنا ہے اور یہاں پہ دیکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو کیا پتہ چالا ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی جو ہے ٹوکن جو ہے وہ آر لیڈی بنا ہوا ہے اگر اس پہ کلک کریں تو اس ٹوکن کا نام بھی آپ کو اس سمارٹ کونٹریکٹ کے ٹوکن کا نام بھی آپ کو نظر آجے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا پہلا یہ والا گرین چیک آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کو سائن آف ایکسلمیشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس میں کیا کیا ایشوز ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی اس کے سمارٹ کونٹریکٹ کے اندر میڈیم ہائی اور ہائی لیول کی سیورٹیز ہیں سیکیورٹی رسک ہیں اگر آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے یہ والا سائیڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر کونٹریکٹ پہ کلک کرنے کے بعد تو وہ بھی ایک ریڈ فلیگ ہے آپ نے اس پہ ذرا انویسمنٹ ہی کرنی دو چار اور چیزیں ہیں اس حوالے سے جب آپ سٹیڈی کر رہے ہوں تو ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اب آپ خود جا کے جائزہ لیجئے گا جب کبھی آپ وہاں سے ایکسپلورر پہ جائیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کونٹریکٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ریڈ ایز پروکسی یا رائٹ ایز پروکسی کی آپشن تو نہیں نظر آ رہی یا یہاں پہ اگر آپ مور آپشن پتہ نہیں اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں یہ اب شاید آپ کو نظر آ رہا ہو یا یہاں پہ مور آپشن پہ جائیں گے تو یہاں is it a proxy یہ والی آپشن آپ نے دیکھ رہی ہے اگر تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ proxy نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سمارٹ کونٹریکٹ ہے اس کے سمارٹ کونٹریکٹ کے پیچھے کوئی اور proxy جو ہے وہ اڈریس ہے فرق زیمت اکثر پاکستان میں کوئی ویب سائٹ پہ بین لگ جاتا ہے تو آپ proxy کے ذریعے اس ویب سائٹ کو ایکسیس کر لیتے ہیں اسی طرح یہ سمارٹ کونٹریکٹ کے اندر بھی proxy contracts ہوتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کہیں proxy وغیرہ نظر آئے تو آپ نے وہ بھی ایک red flag ہے آپ نے اس میں investment نہیں کرنی آگے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے contract کھولنا ہے اگر تو یہ ساری چیزیں ہیں یعنی اس میں proxy کی بھی option نہیں ہے green بھی ہے اور یہاں پہ sign of acceleration بھی نہیں ہے پھر اگلا آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو search code ہے اس کے code میں دو چار چیزیں آپ نے search کرنی ہے ایک تو یہ search کرنا ہے کہ کہیں mint تو نہیں ہے اس کے code میں mint کا کیا مطلب ہے کہ وہ بندہ کسی بھی وقت آپ نے token جو ہے وہ mint کر سکتا ہے مثال کے طور پر جتنی اس نے supply دیا ہے اگر اس کے smart contract میں mint کی option ہے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ والا smart contract میں ابھی دیکھ رہا تھا اس میں دیکھیں میں نے mint search کیا تو اس نے اپنے smart contract میں mint کی option رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی red flag ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ smart contract کا جو honor ہے کسی وقت پہ token جو ہے وہ mint کر لے گا تو یہ fraud ہے آپ نے اس کو بھی continue نہیں کرنا یہاں پہ search کرنا ہے اگر تو mint نہیں آرہا تو پھر وہ بھی okay signہ آپ کے لئے اگلا جی آپ نے upgradable check کرنا ہے upgradable دو چار چیزیں اور آپ نے check کرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں ایک تو آپ نے mint check کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ check کرنا ہے کہ upgradable اسی smart contract پہ search bar پہ جا کے یہاں پہ upgradable search کرنا ہے اور تیسری چیز آپ نے search کرنی ہے migrate کہ اس کے smart contract پہ آپ نے search کرنا کہ migrate کی option ہے بھی کہ نہیں اگر migrate کی option ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا honor سارے fund کسی وقت بھی وہ migrate کر سکتا ہے اس طرح کی یہ دو چار چیزیں ہے جو آپ نے کرنی ہے اور ایک آسان میں آپ کے ساتھ website بھی share کرنے لگا اگر آپ نے یہ ساری حیصل نہیں کرنی ایک website ہے ویسے تو دو چار websites ہے لیکن آپ نے یہاں سے smart contract copy کرنا ہے جس کا آپ نے due diligence کرنا ہے یہ website ہے جس کا نام ہے token sniper dot com یہاں پہ آپ نے وہ smart contract paste کرنا ہے اور اس کے بعد enter کریں گے تو یہ آپ کو خود اس کے smart contract کو سارا view کر کے جو اس میں problems ہوئیں گی وہ بتاتا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے آپ کو یہ problem بتائی ہے ابھی ہم نے جو coin gacko کا کیا تھا یہ high friends والا اس کا ذرا کر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا issues ہیں smart contract یہاں سے copy کیا token sniper پہ آئے اور token sniper پہ آ کے یہ والا جو smart contract اس کو paste کیا یہ smart contract کا کیا مطلب ہے smart contract کا مطلب اس token کا جو code ہے وہ اس کو یہ error دے رہا ہے مجھے یہاں پہ یہاں پہ ہم copy کریں گے smart contract کو اور یہاں پہ token sniper پہ اس کو paste کریں گے no result found why کہیں وہ token ختم تو نہیں ہو گیا یہاں پہ یہ smart contract اس کا copy کریں گے اور ایک بار میں try کرتا ہوں simple no result phone برحال اس طرح آپ یہ token sniper پہ بھی جا کے دو چار اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ایک طرح آپ کی practice ہو جائے for example میں یہ wrap tau جو ہے اس کو دیکھتے ہیں ویسے تو آپ کو کچھ ایسے token جس کے بارے میں آپ کو یہ جو coin market مارکٹ کیپ نے کیا بتایا یہ smart contract جو ہے اس میں جو smart contract creator یعنی جو مالک ہے وہ سیلنگ جو disable کر سکتا ہے اچھا ایک اور چیز میں بتانا کہ بھول نہ جاؤ کچھ آپ smart contract میں جائیں تو یہاں read contract میں جائیں گے تو کچھ project ایسے ہیں وہاں سے آپ کو information مل جائے گی فار example میں اسی پہ آتا ہوں اس کے دیکھتے ہیں اگر option مل جائے کہ آپ نے اتر آنا ہے تو وہ transaction fees وغیرہ پوچھے گا مثال کے طور پہ یہ read contract میں آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گا smart contract میں بقاعدہ buy کرنے پہ بھی fees اور sell کرنے پہ بھی fees وغیرہ وہ بھی آپ کو read پہ آئیں گے تو آپ کو نظر آجے گی جیسے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ tax وغیرہ اس نے apply کیا ہو ہے کہ buy sell کرتے ہیں میں آگے دونکے رکھا تھا آپ دکھانے کے لیے اب وہ مجھے نظر نہیں آرہا یہاں ریڈ کانٹریکٹ میں آئیں اور یہاں پہ کچھ ٹوکن ایسے ہیں جنہوں نے buy اور sell کے اوپر transaction fees رکھی ہوتی ہے اور اگر آپ نے transaction fees کوئی buy اور sell پہ نظر آتی ہے تو وہ بھی ریڈ فلاگ ہے اس کو بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ہم فیلحال یہ ہائی فرینڈ ہے اس کا یہاں پہ ہائی فرینڈ والا تو ہم نے میرا خیال کر لیا تھا اب ہم نے اس کو کرنا سمارٹ کانٹریکٹ کو کاپی کیا ٹوکن سنایفر پہ آئے ہم ایچ ایچ سٹینڈر اس کو انیلائیز وہ کر کے اس کے سمارٹ کانٹریکٹ کو آپ مطلب یہ ساری چیزیں پیچھے آپ بتائی ہیں وہ یہ ٹوکن سنایفر خود آپ کر کے ایک موٹی موٹی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دے گا تو اس طرح آپ جائزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سارے ریڈ فلیگ نظر نہیں آرہے تو چھوٹی سی اماؤنٹ اس ٹوکن میں ایلوکیٹ کر سکتے ہیں ان کیس کہ اگر وہ پروجیک جو ہوتا ہے کیونکہ یہ پروجیک کے ارلی ڈیز ہوتے ہیں جس میں پہلے لسٹنگ کروانی ہوتی ہے مارکیٹنگ وغیرہ کی طرف وہ بعد میں جاتے ہیں یہ سمارٹ کونٹریکٹ ہم نے کیا تھا یہ دیکھیں اس میں کیا کیا اس اکثر جب یہ والا سارا کچھ آپ کا ہو جے سارے ریڈ فلیگ آپ کو نظر نہ آئیں پھر اگلا سٹیپ ہے آپ نے ویبسیٹ پہ جا کے ٹوکانومک سٹیڈی کرنی ہے وائیڈ پیپر کو سٹیڈی کرنا ہے یہ باقی کام بات کے ہیں تو پھر آپ انلی ٹائمنگ میں اس طرح کرے تو آپ کو بینفیٹ ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ